پچھلے ساٹھ دنوں سے پردیش بھر کی آنگر باری کارکرتہ ہر تال پر ہیں لیکن سرکار نے اب سدھ لی ہے سیم کے پردیدی کے روپ میں میئر سنیل انیال کاما آنگر باری کارکرتہوں کے بیچ پہنچے اور ان سے باتشیت کی اور انہوں نے ماندے میں پڑھوتری کے لیے کمیٹی بنانے کا آشراسل دیا اور ایک مہینے کا وقت مانگا وہیں کہا گیا کہ جن آنگر باری کارکرتہوں کو برخواست کیا گیا ہے انہوں نے پھر سے کام پر واپس لیا جائے گا انہوں نے آمان انشن میں بیٹھی آنگر باری کارکرتہوں کو جوز پلا کر ان کا آنشن بھی ختم کیا انہوں نے یہاں لگ بک ساڑھ دنوں سے اندولن کر رہی تھی ان بہنوں کی سمشہ کو سنگیان لیتے ہوئے مانیا مکیمنٹی جی نے ہمیں یہاں بیجا تھا اور ایک کمیٹی کے مادیم سے ان کی سمشہوں کا سمادھان کریں گے مانیا مکیمنٹی جی نے کہا ہے کہ ان کی ایک کمیٹی بنا کر ان کی جو بھی کمیٹی جو نردے لے گی اس کا سمادھان ہوگا اور جو ان کی مانگے ہیں جو بھی جائج مانگے ہوں گے اس کا بھی سمادھان ہوگا جو برخواست رہے ہیں ان کو بھی باہل کیا جہاں جوز پلا کر انشن ختم کر آیا ہے سونیل اونیال گاما جو کہ تہرہ دون کے میئر بھی ہیں خاص طور پر تیویندر سنگھ راوت مکہ منطری صاحب نے انہیں سپیشل پرتی ندھی بنا کر آنگر باری کارکارتاؤں تک بھیجیا ہے دراصل لمبے عرصے سے وہ اپنا ماندے بڑھانے کو لے کر ہڑتال پر ہیں اور کچھ نے امن انشن بھی کر رکھا تھا اب بات چیت یہ ہوئی ہے دراصل کہ کمیٹی گٹھت کی جائے گی ایک مہینے کا وقت بھی مانگے گیا ہے اور اس کے بعد جو کمیٹی سیفارشے کرے گی اس آدھار پر آگے سرکار بڑھے گی اسی آدھار پر ماندے آنگر باری کارکارتاؤں کو بڑھایا چاہے گا تو اس بیچ یہاں دہرہ دون میں جو امن انشن پر بیٹھی ہوئی تھی مہلائیں آنگر باری کارکارتاؤں ان کا جوس پلا کر انہوں نے انشن توڑا لمبے عرصے سے یہ آندولن خیچا چلا رہا ہے اور اس آندولن میں لگاتار کئی آنگر باری کارکارتاؤں اس میں شرکت کر رہے تھے اب چونکہ یہ آندولن بڑا ہوتا جا رہا تھا سرکار نے اس پر سنگیان لیا ہے خاص طور پر آج جس طریقے سے سنین النیال غامہ نے ملاقات کی آنگر باری کارکارتاؤں سے جو انشن پر پیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہیں آشوست کیا ہے کہ جلد سرکار ایک کمیٹی گھٹھت کرے گی جو ایک مہینے کے اندر اپنی سفارشیں دیں گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ آنگر باری کارکارتاؤں کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اگر دس تاریخ سے پہلے پہلے بھی سرکار کوئی نرنے لینے کی استطیق میں نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر سے آندولن کریں گی اب دس تاریخ سے پہلے پہلے کیا سرکار اس پورے معاملے پر کوئی فیصلہ لے لے گی یا پھر ابھی جو کمیٹی گھٹھت کی گئی ہے وہ ایک مہینے کا وقت لے گی اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ آخر کس طریقے سے ان کا ماندے بڑھایا جا سکتا ہے